ہلو دوستو اسلام علیکم خوش آمدید گرد پر گریٹ ایٹز میں دوستو یہ تمیال کیوں پر آپ لوگوں نے دیکھا یہ بیسکلی حکومت کی طرف میرے اشارہ ہے کہ مسٹر شباہ شریف اور مسٹر احساد دار تو کہیں لیے آپ جو ہماری نیو جنڈریشن ہیں ینگ انجینئر سائیوان الیکٹرکل سیول ایکٹینیکل سوٹفیر انجینئرز تو ان کو کہیں لیے آپ موقع دیجی پاکستان کو سنبھلنے کے لیے کیونکہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے کیونکہ آپ کی کیونکہ ان کے اندر جو بیٹے ہیں جو وزیر ستر ایسی سال والے جن کو اس طور پر فاتحہ اس طور پر خلاص تک نہیں آتا تو کہیں لیے ان کو موقع دیجئے پاکستانی انجینئرز کو تاکہ یہ باہر ممالک نہ جائے اوورسیز پاکستانی نہ بنیں پاکستان کے اندر ہی یہ خنماز سر انجام دے سکے اور ملک کو ترقی کی طرف گامزن کھر سکے تو جتنے بھی یہ ویڈیو میرے دوست دیکھ رہے ہیں ینگ سٹوڈنٹس میل فیمیل اور جتنے بھی ادھر ادھر گاندرشن کے ممبر جتنے بھی دیکھ رہے ہیں تو کینلی ویڈیو کو جیسے زیادہ شیئر کیجئے اپنے ورسا گروپ کے اندر تاکہ حکومت کو پتا چل جائے کیونکہ ان کے جو پیچھلے ادوار ہیں آپ لوگوں نے پس کے اندر بھی ان کی تقاریر سنی ہوگی کہ ہم پانچ سال میں روشیڈنگ کا ختم کریں گے تو کون کرے گا اسمان سے کسی نے نہیں اترنے لیکن انہوں نے بیسے بھی کرنا نہیں ہے تو یہ ویڈیو کی جتنے شیئر ہو سکے شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو آگ کی طرف پہل جائے اور ان کو پتا چل جائے کہ پاکستانی کم اپ تنگ آ چکی ہے کیونکہ انہیں گیر سے انہیں بجلی اور نہ پیٹرول تو خدا رہا یار پاکستان کی پر رحم کیجئے یہ بڑی مشکل سے پاکستان آزاد ہوا ہے اور اس کے لئے کافی قربنی دی ہماری پاکستان کے بیٹھوں نے کافی ہماری پاکستانی خواتین ہماری بہنیں بیوہ ہو گئی انہوں نے اپنے جگر کے تکڑوں کو کویا ہے پاکستان کے خاطر تو یہ پلیس یار پاکستانی آپ پھر ریکرسٹ کر رہے بس کر دے ہمارے ملکیوں پر رحم کیجئے یہ خود آپ لوگوں نے سٹینڈ بائی جنیٹر لگائے لپک چپک میں آپ کی گھر کے اندر لیٹ آن ہو جائیتی ہیں آپ ایک دن تو غریب کی گھر آجی ایک دن گزار دیجئے چوبی زینڈ تو لگ پسا جائے گا آپ کو کہ یہ غریبی زندگی کیسے گزرتی ہے تو خودار آیا اللہ سے ڈری کی آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے آپ لوگوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے کیونکہ سارے زندگی کی آپ لوگوں نے اس کرسی پر نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے تو اس عام جو یہ بابے شاہدے جواب لوگوں نے بیٹھائے ایر گرد سرراؤنڈنگ ان بابے کو اتھاریے اور ینگ سٹوڈنس کو ینگ انجینئرز کو ینگ انٹرپرنیرز سے مشورہ کیجئے جمبر آف کامرز کے میمبر سے میٹنگ کیجئے اور ہمارے جو ینگ انجینئرز ہائیوان ہیں ان کو آپ حیر کیجئے ان کو وزارہ دیجئے تاکہ پاکستان یہ کیسے سوارتے ہیں لیکن ہمارے انجینئرز پاکستان کے اندر جو ہماری انجینئرز سیوان ہیں تلیمٹیڈ انٹرپرنیور ان کو پاکستان کی حکومت کیونکہ وہ غریب ماں کی بیٹے ہیں تو ان کو پاکستانی حکومت موقع نہیں دیتے کہ یہ کس کرسی پر بیٹھ جائے آپ لوگوں نے کتنی سال کرسی پر بیٹھے گئے کسی نے ملک کی خاطر کچھ کام نہیں کیا مصرف پیسی بٹھو رہے اپنی چہدادی بنائیں تو کٹ تک کرو جس طرح یار ٹری تو انڈسٹینڈ اللہ سی ڈر ہو یار کیونکہ ہم نے مرنے دو ہاتھ خاری جانے بڑے بڑے لوگ آنے کے سامنے چلے گئے تو پلیز اللہ کا خوف کیجئے اس ملک کی اوپر رحم کائیے کیونکہ ہمارے کافی غریب لوگ آنے خطکشی کر رہیے اپنے بچوں کو فروغ کرنے کیلئے گروسو نکلی ہے کیونکہ ناٹا ہے پیٹرول دن میں مہنگا ہوتا تھا اس سے ملکہ نہیں پڑتی اور اچھے پالیسی میکرز اپنی کیبینٹ کے اندر بیٹھائیے تب دیکھیں کہ پاکستان کس طرح ترقی افتہ ہو رہے لیکن آپ لوگ آپ کو سمجھائے گا کون ترخیہ لے رہے ہو پنشن آپ لوگ مل رہی ہے that's it کون مو کھولے کون حق مانگے کون بات کرے پاکستان کی خاطر پاکستان کی غریب بچوں کی خاطر کون بوک سے لوگ مر رہے بس کردے یار اللہ سے ڈھرئیے مشر شباز ان مشر ساکڈار لن اندرشن کو موقع دیجئے پاکستان کس طرح سور نے دے 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 ہمارے پاکستانی قوم الحمدل اللہ پاکستانی قوم کا کوئی مقابلہ نہیں نیس کا کوئی بے نظیر ہے ایک بے مثال کون دے الحمدل اللہ ہمارے انجنیئرز نمبر ون غر ٹیلنٹڈ ہے انشاءاللہ اللہ ان کو حیر کیجئے ان کا موقع دیجئے اور پھر آپ پاکستان دیکھیں انشاءاللہ دوستو ویڈیو کو زیادہ شر کیجئے اتنا ہو سا کہ پاکستان کی خاطر اور ویڈیو کو لائی بھی کیجئے جن میں کوئی بھی سرکر کیجئے اور بلکہ نشان بھی دبائی آل کے اوپر تاکہ وزید نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو میرے دعاوں میں یاد کیجئے اور ہاں جا رجال ہے پلیس اپنی پیرنس کی رسپکٹ کیجئے کیونکہ آج آپ اور ہم اس مقام پر ہیں یہ ہماری پیرنس کی دعائی ہے پاکستان زندہ باد